نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا آج ہم ایک ایسے تانترک پودھے کی بات کریں گے جو تانترک تو ہے لیکن جہریلا بھی ہے اس لیے بہت سابدھانی سے پریوک کیجئے گا تو بہت سارے درسک جو ہم سے ابھی بھی جڑے ہیں دیکھیں بہت سارے ہم نے پہلے بھی آپ کو ٹوٹکے کے بارے میں بتایا ہے اور ان ٹوٹکوں کو کر کر آپ کی لائف میں بدلاؤں جرور ہوگا سخد بدلاؤں تو ٹوٹکے پسند بھی کرتے ہیں آپ اور اس سے بہت کچھ حاصل بھی ہوتا ہے لیکن ٹوٹکا کرنے کا سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی پریوک کریں تو ٹوکا ٹوکی نہ ہو اس بات کا دھیان رکھیں اور جب بھی کسی بھی پودھے کا ٹوٹکا کرتے ہیں ایک دن پہلے نمترن دے کر ضرور آئیے زیادہ کچھ لے کر نہیں جانا ایک سپاری ایک سکھا اور جل لے کر جائیں جل پانی کا بوٹل میں بھی لے جا سکتے ہیں آپ اور پہلے آپ سپاری سکھا پودھے کے پاس رکھ دیں جل اور پیت کر دیں اور ان سے پراتھنا کریں کہ ہم آپ کو کل لینے آئیں گے اپنی سمسیہ کہیں اور کہیے گا کہ اپنا نام پریچے دیجئے کارن سے کس آئے ہیں وہ بتائیے اور کہیے ہم آپ کو کل لینے آئیں گے آپ میں ساتھ چلیے گا ہماری پریشانی میں آپ ہمیں باہر نکلنے کے لئے مدد کیجئے گا اور پھر اگلے دن جا کر اس پودھے کی جڑ کو آپ لے کر آئیے تب اس ٹوٹکے کا پروبہ بڑھ جاتا ہے تو چلیے آج ہم جس پودھے کی بات کر رہے ہیں اسے ارنڈی کا پودھا کہتے ہیں ارنڈی کا پودھا تو پودھے کی بہت ساری باتیں بتائیں گے لیکن اس کے پہلے سنی راہو کیتو کی مشکلوں سے باہر نکلنے کے لئے اس پودھے کا ایک چھوٹا سا پریوگ کیا جاتا ہے جس سے آپ کو لاب بھی ملے گا یہ پریوگ آپ سنی بار کے دن کیجئے گا سب سے پہلے تو آپ کے گھر میں آٹا ہوگا جس سے کی روٹی بنتا ہے آٹے میں تھوڑا سا گڑھ ملا کر سرسوں کے تیل سے سیکھ کر سات پوئے بنا لیں یاد رکھئے یعنی کہ جب آٹا میں گڑھ ملاتے ہیں سرسوں کے تیل میں جب اس کو تلیں گے تو وہ پوہ ہو گیا سات بنانا ہے اور سات مدار آکھ ہوتا ہے نا آکھ کا سات پوچپ لے لیں پھر آپ سب سے پہلے تو جو ارنڈ ہے اس کا ایک پتہ لے لیجئے گا بڑا سا دیکھ کر اور اس کے اوپر سات پوہ رکھیں سات مدار جس کو ہم آکھ کہتے ہیں اس کا پوچپ رکھیں تھوڑا سا اس کے اوپر سندور رکھیں اور آٹے سے تیار سرسوں کے تیل کا یعنی کہ آٹے کے اگر آپ بنا سکیں دیا دیپک جس کو کہتے ہیں اور اس میں سرسوں کا تیل اور روئی کی باتی بنال کر آپ ساتھ میں لے کر جائیں کسی بھی چورہے پر یا پیپل کے نیچے اگر چورہہ نہ ہو تو اب دیکھئے جائیے اس کے بعد دیا جو روئی کی جو بتی سے آپ دیا جلانا ہے یاد رکھئے سرسوں کا تیل ہوگا لیکن آٹے کا دیا ہوگا اس میں روئی کی باتی ہوگی پتل یا ارنڈی کے پتے پر رکھ کر آپ کو اس کو سنی بار کی رات کو کسی چورہہے پر رکھ دینا ہے اگر چورہہہ نہ ہو تب پیپل کے نیچے یا پیپل کے آس پاس رکھئے گا زیادہ اندھیرہ ہونے پر مجھ جائیے گا سام سام میں جا کر اور کہیے گا ہے میرے دربھاگے میں تجھے یہیں چھوڑے جا رہا ہوں کرپا کر کے میرا پیچھا مت کرنا ایسا بولیے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھئے گا سیدھے وہاں سے اپنے گھر چلے آئیں ایسا پریوگ کرنے سے ایک تو سنی دیپ سانتھ ہوتے ہیں بیعپار پرکچھا پیار کسی بھی چیز میں اگر کوئی ارچن ہے وہ بھی سماپت ہوگا بھاگے ساتھ دے گا نوکری کی پرابتی ہوگی بیعپار خوب چلے گا بیدیارتیوں کو ایک جام میں سپلتا ملے گی تو یہ تھے ایک چھوٹا سا پریوگ جس سے سنی راہو کے تو بھی کامتا ہے اور ساری منوکامنا پرند ہوتی ہے لیکن ارنڈی کے بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں آئیروید میں ارنڈی یعنی کی کیسٹر آپ نے سنا ہوگا کیسٹر آئیل کا نام بہت سارے فائدے ہیں سواست کے لیے بھی اچھا ہے بالو کے لیے بردان ہے اور مکھت طور پر انٹی بیکٹیریل اور سوجن رودھی گنوں کا اس میں ہونا ہی اس کو خاص بناتا ہے اگر آپ کے بال بہت جھڑ رہے ہیں بہت گر رہے ہیں تو پروسیاں مہلائیں اگر آپ ارنڈی کے تیل کا استعمال صرف دس دن لگاتار کریں تو آپ کا بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا لمبے گھنے مجبوط ہوں گے یہاں تک کی اسکین کی کوئی پرابلم ہے تو آٹھ سے دس بند چہرے پر ٹپکا کر اس کا مساج کریں پانچ منٹ بعد چہرہ دھولیں تو اس سے بلیک ہیٹس کی سمسیاں ختم ہوگی جھائیاں سماپت ہوگی آئلی سکین جن کا ہے وہ صرف استعمال نہیں کریں گے مانا جاتا ہے اگر ارنڈی کے تیل میں بیکنگ سوڈا ملا کر انگلیاں گھٹنا پاؤں کا ملا جائے تو جو کالا پن ہوتا ہے دھبا ہوتا ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے اگر جیسے ارنڈی تیل ایجنگ ایجنٹ بھی ہے اس کو کوٹر میں بھیگو کر سکین میں لگائیں گے تو بہت ساری سمسیاں دور ہوتی ہے اور ارنڈی تیل کے ایک اور فائدے ہیں کہ یہ خالی پیٹ استعمال کرنے سے چھوٹی بڑی آنٹ کو ایکٹیو کر دیتا ہے کب جو کی سمسیاں دور ہوتا ہے جاتا نہیں ایک دوبند کھائیے گا درنی بات